اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں دنیا تصوف میں حضرت سید بدیع الدین احمد المعروف قطب المدار رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی غیر معروف نہیں ہے یوں تو ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ تصوف کے لئے بہترین سرزمین رہی ہے حضرت سید بدیع الدین علی رحمت رزوان کا نام سید بدیع الدین احمد کنیت ابو تراب بعض ممالک میں آپ احمد زندان صوف کے نام سے مشہور رہیں اہل تصوف اور اہل معریفت و حقیقت آپ کو عبداللہ قطب المدار فرد الافراد کہتے ہیں مدار عالم مدار دوجہان مدار العالمین شمش الافلاق آپ کے القابات مقدسہ ہیں برے صغیر ہندو پاک میں حضرت زندہ شامدار اور زندہ ولی کے نام سے زیادہ شہرت حاصل رکھتے ہیں آپ کی ولادت باسعادت صبح سادی کے وقت پیر کی دن یکم شوال المکرم سن دو سو بینیالیس ہجری مطابق آر سو چھپن عیسوی میں ملک شام کے شہر حلب کے محلہ جنار محفی صاحبِ عالم سے سنِ ولادت کی تاریخ نکلتی ہے آپ کے والد ماجد کا نامی نامی اسمِ گرامی سید قاضی قدوت الدین علیہ حلبی ہے اور والدہ مصوفہ سیدہ فاطمہ ثانیہ عرف بی بی حاجرہ سے مشہور ہیں حسنی اور حسینی سید ہیں حضرت سید بدیود دین زندہ شامدار رحم اللہ علیہ اپنا حسب و نصب ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں یعنی میں حلب کا رہنے والا ہوں میرا نام بدیود دین ہے ماں کی طرف سے حسنی اور باپ کے طرف سے حسینی سید ہوں میرے نانا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی تاریخ دو جہاں میں کی جاتی ہے حضرت خاضی حمید الدین ناغوری علیہ رحمہ نے اپنے ملفوزات میں آپ کا شجرہ نصب تحریر فرمایا ہے حضرت زندہ شامدار جب شکم مادر سے جہان تیرہ تار میں جلوہ بار فے تو روئے انور کی تابانی سے وہ مکان جگمگا اٹھا جس میں آپ پیدا فے پیدا ہوتے ہی جب ان نیاز کو خالق بنیاز کی پارگاہ میں باہر سجدہ جھکا دیا زبانی حق سے یہ صدا بلند فرمائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عدریس حلوی علیہ رحمت رزوان جو ایک صحابہ کشف و کرامت بزرگ کہیں روایت فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت زندہ شامدار جب اس عالم گیتی کو اپنے قدوم مہمینیت لزوم سے مشرف فرمایا تو روح پاک صاحب الولاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما جملہ اصحاب کبار و ایمہ اتحار خانہ اہلی احلبی میں جلوہ افروز ہوئی اور سیدہ اہلی احلبی اور فاطمہ ثانیہ کو سعید بیٹے کی ولادت کی مبارک بادی دی اللہ تعالی جس کو اپنا برگزیدہ بندہ بناتا ہے اور اپنی محبوبیت کے لئے منتخف فرماتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کے لئے بھی بے نظیر اور بہتری انتظام فرماتا ہے چنانچہ جب زندہ شامدار رضی اللہ عنہ ان کے عمر چار سال چار ماہ اور چار دن کی فی تو سلف سالحین کی سنت کے مطابق والدی گرامی نے با منشاہ رحمانی آپ کو رسم بسم اللہ خانی کے لئے قطب ربانی شیخ وقت حضرت حزیفہ معرشی شامی متوفی دو سو چھینٹر عجری کی بارگاہ میں لے کر حاضر خدمت ہوئے استاز محترم حق استازی ادا کیا ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ کیا جب آپ کی عمر شریف چودہ سال کی فی تو علومی عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہو چکی تھی حافظ قرآن مجید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام آسمانی کتابوں خصوصاً توریز زبور اور انجیل کے بھی حافظ و عالم تھے اسد مختوب مشرف جہنگیر سمنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض علوم نوادر مثلاً ہیمیا، سیمیا، کیمیا اور ریمیا میں کمال دسترس رکھتے تھے ظاہری علوم سے فراغت کے بعد سعادتِ ازلیہ نے جذبِ دروں کو علمِ باطن کے حصول کے لیے مشتاق کر دیا جذبِ شوق نے زیارتِ حرمین شریفین کے لیے قدم بڑھایا، والدین کریمیں سے اجازت طلب کی اور عازمِ مکہ اور مدینہ تل منورہ ہو گئے جب عطن سے باہر نکلے تو خدا کی خدرت نے حریمِ دل سے صدا دی کہ اے بدی الدین اے بدی الدین سہنِ بَتُ الْمُقْدِس میں تمہاری مرادوں کی قلید لے ہوئے چاہوی لے ہوئے اولیاء اکرام کے سردار باعزید بستامی سراپا انتظار میں ہیں آپ نے عظمِ کے رہوار کو بیت المقدس کے طرف موڑ دیا اور دو سو انسٹھ حجرے میں سلطان الاولیاء حضرت باعزید بستامی علی رحمت الرسوان نے سہنِ بَتُ الْمُقْدِس میں نسبتِ صدیقیہ، تیفوریہ و بسریہ سے سرفراز فرمایا اور اجازت و خلافت کا تاج سر پر رکھ کر حلِ باطن سے آراستہ و پیراستہ فرمایا تھوڑی مدت تک مرشدِ برحق کی معییت میں رہ کر عرفان کی نعمتوں سے مستفیض ہوئے ذکر و اشکال، اوراد وظائف اور ریاضات و مجاہدات کے ذریعے طریقت و حقیقت اور سلوک کے منزلوں اور معارفت کے اثرار و رموز کے مقامات کو تیئے کرتے رہے مرشدِ برحق نے ذکرِ دوام اور جزدم کی بھی تعلیم فرمائی اور ہر وہ عمل کرتے رہے جس کی تاقید مرشدِ برحق نے فرمائی مرشدِ جدائی کے بعد حضرت زندہ شامدار اپنے حاصلِ مرادِ معبود حقیقی کی یاد سے حریمِ دل کو آباد کرنے لگیا اور ایک مخصوص مقام پر ذکرِ جانے جانا میں محو مستغرق ہو گئے آپ نے ایسی گوشہ نشینی اختیار فرمائی کہ دنیا کے تمام چیزوں سے قلبِ پاک معرہ ہو گیا اور آپ کا باطن خالی اور مصفحہ ہو گیا اور دنیا و آخرت سے مجرد ہو گئے تجلیتِ ربانیہ کے ہمراہی اور مشاہداتِ حقانیہ کے ہمناوائی میں ایک طویل عرصہ گزر گیا ایک رات و عرفتگی شوق کے عالم میں تھوڑی دیر کے لئے آنکھوں کے دریچے بند ہوئے تھے کہ خواب میں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہبی مبارک جلوہ افروز ہوئے اور ایک شریع آواز کانوں میں گونج اٹھی بدیودین تمہاری مرادوں کے حصول کا وقت خریب آ گیا ہے کمبدِ خزرہ کے مکین تیرے نانا جان سنیری جالیوں سے تیری راہ تک دیکھ رہے ہیں اور آنکھیں کھلی تو دل کی دنیا میں مسررتوں کا طوفان برپا تھا عرفتگی شوق احساس و عجدان پر چھائی چلی گئی لیکن خرد نے سرگوشی کی کیا اے شوق مچل اے پاؤں ٹھر اے دل کی تمنہ خوب تڑپ آپ نے اپنے راہ روے شوق کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا موسمِ حج شروع ہو چکا تھا فریضہِ حج و زیارت ادا کیا جب جمالِ الہی کی تجلیوں کے فروغ سے قلبِ دروم کندن ہو گیا تو دلِ بیتاب پر مدینہ منورہ کے احساسات چھاتے چلے گئے وہ سرزمین جس کے نام کو سن کر اہلِ ایمان کی دڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ نورانی گلیاں جن میں جاروب کشی کے لیے آنکھیں اور پلکیں آرزو مند رہتی ہیں مسجدِ نبی کے وہ معتر اور منقش ستون جنہیں تصور میں دیکھ کر ہی احساس و وجدان سزدہ ریز ہو جاتے ہیں وہ گمبتِ خزرہ جس میں سے نور کی شوائیں پھوٹ پھوٹ کر ساری کائنات کو روشن کرتی ہیں حضرت خطب المدار رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور دل کی بیتابی کو قرار مل جاتا ہے استرابِ شوق پر حصولِ تمنا کی امیدوں کا غلبہ ہو رہا ہے حیساسات پر سکون کی خنکی شائیوی ہے رات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے فجرِ صادق اپنے اجالے کو کائنات پر بھکرنے کی تیاری کر رہا ہے اسی اصناع میں رحمت و نور کے پیغمبر حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانیت کے ساتھ عالمِ مثال میں ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے فرزند بدی الدین خطب المدار کو اپنے دامنِ رحمت پر ڈھاپ لیتے ہیں قطرہ سمندر سے مل کر سمندر ہونے جا رہا ہے ذرہ آفتا بن رہا ہے ساتھ ہی میں امیرِ کبیر حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ آیا ہوتے ہیں اور بارگاہِ رسالت سے حکم جاری ہوتا ہے اے علی اپنے نورِ نظر کو روحانیت کی تربیت دے کر اور رجل اور کامل بنا کر میرے پاس لاؤ بل آخر مدینہ منورہ میں ایک ارساز گزارنے کے بعد سرزمینِ ہند جس کے لالہ زاروں سے بلستان سے پھوٹی ہوئے ایمان و یقین کہ خوشبوب بارگاہِ رسالت میں محسوس کی جاتی ہے اس ہندوستان کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر کے ہندوستان کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ ہندوستان آنے کے بعد کسی ایک جگہ جامد و ساکت ہو کر تبلیغِ اشاعتِ دین کے عظیم فریضے کو انجام نہ دیا بلکہ قرآن مقدس کا فرمان سی رو فی الاؤ کے مطابق زمین کا ایک خاص حصہ دینی مذہبی سر و سیاحت میں گزارا درویش اور صوفیوں کی طرح آپ نے بھی مسافرت کی صحبتیں اور تکلیفیں برداشت کی فروغِ دین و مذہب کے لئے ہندوستان وغیرہ کئی ممالک کا سفر فرمایا ہم یا توالت کے وضع سے فقط چند ہندی شہروں میں آپ کی آمدی مبارک کی اور دینی خدمات کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ ہندوستان سمندر کے راستے سے سب سے پہلے کاتیا وار پہنچ کر اپنے اس زمانے کے مشہور زمانہ کمانچے میں کچھ دن قیام کیا وارہ کر آپ نے ایک شغل بھی کیا جس کو شغل حیات عبدیو کہتے ہیں حضرت سید بدی الدین زندہ شامدار رضی اللہ عنہ جب جون پور میں رونہ قفروز ہوئے تو خاص و عوام لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا سلطان ابراہیم شرقی اشرف خان اور رسید صدر جہاں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے لئے مریدوں نے ایک حجرہ بنایا جس میں آپ عبادت کرتے تھے جون پور میں آپ جب تک رہے جو میرات کے دن لوگوں کو واضح و نصیت فرماتے تھے اور آس پاس کے لوگ بھی اس مجلس میں کتصیر تعداد میں شریک ہوتے تھے جب آپ کی جلوہ گری کنتور میں ہوئی تو وہاں کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ عرصے تک خوب خوب فیض دیاب ہوئے اور کافی افراد آپ کے حلقے ارادت میں داخل ہوئے اسی درمیان جب قاضی محمود نے آپ کو ایک مسجد میں مشغول عبادت دیکھا تو اس پر عجیب سی قیفیت تعریف ہوئی پھر کیا تھا آپ کے قدموں میں گھر کر داخل سلسلہ ہوئے اور خلافت مداریہ سے سرفراز ہوئے گنتور سے آپ کھاٹم پور پہنچے وہیں عرفان کی خوب دولت لوٹائی اور وہاں کے راجہ کو آپ کی دعا سے اولاد نصیب ہوئی اور پھر آپ کھاٹم پور سے آپ صورت میں جلوہ فگن ہوئے کچھ روز قیام فرمایا اور یہاں کے باشندوں نے آپ سے کافی حد تک مستفیض ہوئے بعد ہو زندہ شامدار وہاں سے قنوج کے لئے چلے گئے حضرت سید بدیو تیز زندہ شامدار رضی اللہ عنہ نے مختلف مقامات کو فیضیاب کرتے فے قنوج تشریف فرما فے جہاں کے لوگ جماعت ترجمات اور جوگ درجو آپ کے احلقہ ارادت میں شامل ہوتے گئے بہت سے دل و دماغ کے دریچے خانے کو ہیمان کی زیاؤں سے روشن و تابنا کیا قنوج کے قریب ایک موزہ رادہ نگر میں حضرت مخدوم شیخ آخی جمشید قدوائی رحم اللہ عنہ کو جب آپ کی آمد کی بشارت ملی تو نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی فرمائی بعد ہو دونوں بزرگوں کے درمیان کافی دیر تک راز و نیاز اور اسرار و رموز کی باتیں ہوتی رہے پھر قدوائی رحم اللہ عنہ واپس رادہ نگر کو تشریف لے گئے حضرت زندہ شاہ مدار قنوج سے آپ آخری آرامگاہ مکنپور تشریف لائے اور وہیں زندگی کے آخری لمحے تک یادِ الائی اطاعت و بندگی رشت و ہدایت میں مصروف رہا کر سلسلے مداریہ کی تبلیغ و اشاعت فرمانے لگے جس کے سبب مکنپور شریف سلسلے مداریہ سے وابستکان کے لئے عقیدت کا مرکز بن گیا حضرت کے مکنپور شریف پہنچنے پر ہی وہ طالب بھی خوشک ہو گیا جس کے بارے محضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دیت تھی اور اس طالب کی لہروں سے یا عزیز کی آواز بھی آنا بند ہو گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کے مطابق سب واقعات ہوئے اور حضرت کی مریدین و خلفہ نے آپ کے رہنے کے لئے ایک عمارت بنائی جس میں آپ نے اپنی زندگی کے آخری انتالیس سال گزارے مکنپور میں آپ نے لوگوں کو بیعز سے نوازا ایک دن شاہ محمد یاسین خان نامی ایک مرید سے آپ نے حضور کا پانی منگوایا ان کو پانی نہ ملا بہت تلاش کے باوجود بھی جب اسے پانی حاصل نہ ہو سکا تو دعا مانگی جس سے پانی کا چشمہ جاری ہوا خوشی میں جب چشمے کا پانی لے کر حسد کے پاس آیا تو حسد نے اس چشمے کے بارے میں پیش گوئی فرمائی کہ انشاءاللہ اس چشمے کا فیض زمین و آسمان کے قیام تک جاری رہے گا انشاءاللہ زوجل آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی بہت ساری باتیں حضرت زندہ شامدار کے حوالے سے رہ گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی ہم ضرور عرض کریں گے السلام علیکم